چچا بھتے جی کی لڑائی عدالت پہنچی چراغ پاسوان نے دہلی ہائی کوٹ میں لوگ سوائے سپیکر کے فیصلے کو چیلنج کیا وزیر آزم نیندر مودی کی قابینا میں رد و بدل ہونے کے بعد پشوپتی پارس کے وزیر بننے پر لوگ جن شکتی پارٹی کے لیڈر چراغ پاسوان نے سخت اکراج کیا ہے اس کے ساتھ ال جی پی نے دہلی ہائی کوٹ میں فیصلے کو چیلنج کیا ہے چراغ پاسوان نے دہلی ہائی کوٹ میں درخواست دائر کر لوگ سوائے سپیکر کے فیصلے کو چیلنج گیا ال جی پی کے صدر چراغ پاسوان نے کہا کہ پارٹی کے خلاف جانے اور عالی قیادت کے دھوکہ دینے پر پشوپتی کمار پارس کو پہلے ہی لوگ جن شکتی پارٹی سے نکال دیا گیا ہے اور اب پارٹی نے انہیں مرکزی قابینا میں شامل کرنے پر سخت اعتراض کیا ہے اس کے حق کا احترام کرے کہ وہ اپنی ٹیم میں کسے شامل کرتی ہے اور کسے نہیں پارس ہماری پارٹی کے ممبر نہیں ہے پارٹی کو توڑنے جیسے کاموں کو پیش نظر اگر انہیں اپنے دھرے سے وزیر بنایا جاتا ہے تو ال جی پی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے آر سی پی سنگھ کو مرکزی وزیر بننے پر بیہار کے ترقیاتی قاموں میں اب مزید تیزی آئے گی جی ڈیو کے معزز قومی صدر راج سوا ممبر پارلیمنٹ مسٹر آر سی پی سنگھ کو مرکزی قابینا میں شامل ہونے کی خبر ملتے ہوئے جی ڈیو رہنوما میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے راج سوا ممبر پارلیمنٹ مسٹر آر سی پی سنگھ کو مرکزی قابینا میں شامل ہونے پر جی ڈیو کے سنیر رہنوما زیلا و جنرل سیکیرٹی پروفیسر تکی اختر نے کہا کہ اب میں بیہار میں چہار طرفہ ترقی ہوگی بیہار کے ترقیاتی کاموں میں اب مزید تیزی آئے گی اور بیہار کو ایک ترقی آفتہ ریاست بنانے میں مددگار ثابت ہوگا ملک اور ریاست کو ان کے تجربات کا پورا فائدہ ہوگا آر سی پی سنگھ کو مرکزی وزیر منتخب ہونے پر جی ڈیو کے زیلا صدر اور تمام معزز ممبران نے مبارک بات پیش کی